زیارت کے واسطے نہیں مسجد نبوی کی زیارت کے واسطے جاروں گا ارے مولا بہت خطرناک ہے تو پتہ بھیانک بگڑاو آئے نبی کی زیارت تو نہیں جائے گا نبی کی زیارت کو نہیں جاتی ہے خوم درگاہ پہ جانے والوں کو روکتی ہے یہ خوم ارے ان جائیلوں کو سمجھو دوستو ایک بار کیا ہوا ایک مولانا صاحب جمعے میں کرے ہوکے بارہ حدیثاں سنا دیئے درگاہ کو نہیں جانا درگاہ کو نہیں جانا درگاہ کو نہیں جانا درگاہ کو نہیں جانا پورے یہودیوں کے اوپر جو جو آیت یہ اتری تھی وہ نکال کے ولیوں کے اوپر ڈال کے سنا دیا یہ بے وقوف کو نہ یہودی معلوم نہ ولی معلوم بابا کو چچا بولتا چچا کو خالو بولتا ہی نہیں ولیوں کو یہودیوں سے ملا دیتی ہے خوم دوستو سنو بول دیا درگاہ کو نہیں جانا درگاہ کو نہیں جانا بچارہ ایک اچھا شریف مسلمان بیٹھے واتا انہیں سن لیا بولے مولانا درگاہ کو نہیں جانا بولے کمرے میں لکھ جا کے مسجد میں بارہ سنایا کمرے میں لکھ جا کے اور بارہ سنایا اب انہیں بولا اتنے حدیثہ ہیں تو صحیح بھی نہیں جانا کی چاہے کی ایسا خیدہ بنا لے کے گھر کو گیا جا کے بیگم کو بولا بیگم مولانا صاحب چلا چلا کے مسجد میں بولے درگاہ کو نہیں جانا کتے درگاہ کو نہیں جانا کتے بیگم بولے دیکھو جی تمہارے کو تو معلوم ہے اپنے گھر میں اب ٹینشن چل رہا کیا ٹینشن تھا وہ چھے میں نے پہلے ان کی بچی کے آنکے اوپر ایک جن آ گیا تھا ڈکٹروں کا نہیں علاج کر آئے کچھ بھی نہیں ہوا درگاہ کو لگ گئے تو تبیت سمبلی تھی ابھی تمہارے کو معلوم ہے کہ درگاہ کو لگ گئے تو مسئلے صحیح ہوئے ہیں پھر تم درگاہ کو نہیں جانا بولے تو کیسا بیگم ہو سکتا ہے ہمارا آخیتہ تھا ہوں گا ایسا ہو گیا کیا ہے کی جان دو اتحادی سان سنائیں مول صاحب نہیں جانا کہتے صحیح چھنگا بیگم سنتے سنتے بیگم بھی بولے جان دو اب تم اتا بول رہے تو تم بھی نکو جو میں بھی نہیں جاتی خاموش ہو گئے چھے مہنے چلا ایسی حصہ چھے مہنے کے بعد ایک دن رات میں تین بھجے رات کو بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی بالہ کھولی علماری ڈھکڑی تو چار کونے پھر رہی ہے اس علماری پلن اٹھائی تو پورا اٹھ کے نیچے گر رہا دھڑا دھڑا آن گیا بیٹی کے آنکے انہیں شیطان حاضر ہو گیا اب بیٹی بولی ماں بولی اب کیا کریں گے آپ کو تو معلوم ہے اس کا علاق دکتر کے پاس نہیں ہوتا تو بولے بیگم اب تو درگا کو جانا نہیں ہے کیا کہا سکتے بیگم بولے کام کریں گے بعض اخت مردوں کی اخل کام کرنا بند کر دی تو عورتوں کی شروع ہوتی ما شاء اللہ بہت اچھا بیان ہے بیگم بولے آج ایک کام کریں گے کیا مولانا ساکھ کے گھر کو لے کے جائیں گے کیونکہ انہوں کو لے درگا کو نہیں جانا تو بھی لاج کیوں انہوں اجھ بتانا مولانا کے گھر کو لے کے جائیں گے اچھی بات ہے ان کو بھی سمجھ گیا چلو وہ لے ہاتھاں پکڑ کے کھیچ کھیچ کے کھیچ کھیچ کے مولانا کے گھر کے سامنے لے کے جا کے اساں ڈھیرا کر دیئے وہ بالا کھلے یوں چیر چیر کے کھڑی ہا 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 ہوں کر رہی ہے مولانا انتظار کر رہے ہیں فجر کی نماز کو بیچارے جیسے ہی دروازہ کھولے جیسے ہی دیکھے چیخ مار کے چھے فٹ پچھے گرے طہارتی ٹوٹ گئی آواز میں نکل رہی خریب پلائے باپ کو یا کئی کو لایا حضرت آپ بولے نہ درگاہ کو نہیں لے کے جانا درگاہ کو نہیں جانا بولے نہ اس لئے آپ کے پاس لایا بولے لے کے جا درگاہ کو بولے حضرت طہارت ٹوٹی با تک خلائی آپ کو پہلے بولتے تو مسئلہ اس ختم تھا میرے بھائیوں خدا رب زلجلال کی خسم اللہ نے ولیوں کو وہ مقام اور اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس کو جو سمجھ لے وہی ایمان والا ہوتا ہے جس کو ایمان نصیب ہوتا ہے وہی یہ مسئلہ سمجھ سکتا ہے جاہیلوں نے ہم سے سوال کیا درگاہوں پر پھول چڑھاتے ہو پھر بدینے میں کئی کو نہیں چڑھاتے سوال ہوا نہیں ہوا پھولو یہ بھتا بھتا کہ لوگوں کو دیوانہ بنا رہے دیکھو وہی مدینے میں نہیں چڑھاتے یا یہ کئی کو چڑھاتے یہ کئی کو چڑھاتے مدینہ میں نہیں چلاتے یہاں کئی کو چلاتے ارے کب تک آٹو والوں سے پوچھیں گا آئی دارہ ہم سے پوچھ کب تک بھولے والے مسلمانوں سے پوچھیں گا ہم سے پوچھ ہم بتائیں گے جواب کیا ہے میں کوئی پوچھا بولے مولانا مدینہ میں کئی کو نہیں چلاتے یہاں کئی کو چلاتے تو میں بولا وہاں تمہارے بابا جان حکومت کر رہے جا کے پرمیشن لے کے آ ارے پرمیشن تو لے کے آ پھر دیکھ خدا رب زلجلال کی خسم ہندوستان کی دھرتی پر اٹھنے والا ہر گلاب کا بھول تجھے مدینہ کی جلیوں میں نظر آئے گا ارے اجازت تو لے کے آ تمہارے بابا سے پوچھ گیا پھر دیکھ خدا کی خسم ارے پھول تو بھول آئے ارے ممبئی کے سنیوں کو آزمان کے دیکھ لے اجازت تو لے کے آ ممبئی کا ایک ایک سنی نوجوان پھول بن کے مدینہ کی گلیوں میں خربان ہو جائے گا مدینہ کی گلیوں میں خانی ہم پھول بن کے چھڑتے ہوئے نظر آئیں گے تمہارے باپ دادا دیکھتے دیکھتے تھک جائیں گے یہ غلام اتنی جوانیاں مصطفیٰ کے نام پر خربان کر دیں گے ارے زمانہ ہم سے اس لیے نہیں درتا کہ ہم نمازی ہیں زمانہ اس لیے ہم سے نہیں درتا کہ ہم روزے دار ہیں زمانہ اس لیے ہم سے نہیں درتا کہ ہم حاجی یا نمازی ہیں سن لے زمانہ اس لیے درتا ہے مسلمان کچھ بھی ہو جائے جب بات آ پڑتی ہے تو مصطفیٰ کے نام پر خربان ہو جاتا ہے سن لے سن لے سن لے سن لے